اور وندے کی بی جی پی نے تین ریٹائیڈ آئی ایس کو گوالی ادھ میں پراتھ میں ایک سدہ ستا دی ہے بی جی پی کی پراتھ میں ایک سدہ ستا لینے کے بعد جبالپور ریٹائیڈ آئی ایس آفیسر وید پرکاش پہنچے جہاں بی جی پی کارکرتاؤں نے ان کا زوردار طریقے سے سواگت کیا اس موقع وار سمن ویکنڈر پہنچ کر وید پرکاش نے شیف مندر میں پوجہ نرچنا کیا اور پھر کارکرتاؤں نے پھول مالاؤں سے وید پرکاش کا سواگت کیا بتا دیں آپ کو کہ دوہزار نو بیچ کے آئی ایس ادھکاری رہے وید پرکاش نے جبالپور میں بھی نگڑنگم آئی اکت کے روپ میں لمبے عرصے تک سیوائے دی ہیں بطور نگڑنگم آئی اکت رہتے ہوئے وید پرکاش نے جبالپور شہر میں کئی اتحاثے کا کام کیے تھے مدر پرکاش نے جبالپور پہنچے ہیں جبالپور میں بھی نگڑنگم میں بطور آئی اکت اپنی سیوائے دی چکے ہیں اور ایسے میں اب وہ راجنیتک کیریئر اپنا شروع کر رہے ہیں راجنیتک پاری شروع کر رہے ہیں نشی طور پر پہلے تو بدھائی آپ کو پارٹی سے جڑنا یہ کیسے آپ کو خیال آئے ہیں میری نوکری پوری ہو چکی ہے اور سماج کے لیے کام کرنے کا اس سے بڑا اثر کہاں ملے گا جو اپنے سماج کی پہچان اپنے سنسکریتی کے لیے اور پھر سے ہم اپنی پرمپراؤں کو اور پھر سے اس پرکلپنا کو پنرجیویتی نہیں بلکہ مضبوط کرنا ہے جی پی پارٹی ہی کیوں کیونکہ پارٹیاں تو کانگریس بھی ہے یہ سارے مل لے کے چلنے والی اکماتری پارٹی ہے جو ہماری پہچان کو اور ہماری سنسکریتی کو اکچونٹ رکھنے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے چونکہ پہلی لسٹ جاری ہو چکی ہے سوال اس لیے کروں گا کیونکہ بدھان سوا چناؤ بیہر نزدیک ہے پہلی لسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ریٹائیڈ مجیسٹیٹ کو بھی ٹکٹ دی ہے ریٹائیڈ ڈاکٹرز کو بھی ٹکٹ دی ہے تو کیا پارٹی موقع دیتی ہے تو کیا جوالپور سے آپ چناؤ لڑیں گے ہمارے لیے ابھی تک ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے ہم تو اب پارٹی کے سمانے کار کرتا ہیں اور پارٹی کی سیوہ میں لگے رہیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ریٹائیڈ آئی ایس عبید پرکار جی لیکن صاحب طور پر کہیں بدھان سوا چناؤ بیہر نزدیک ہیں ایسے میں جس طریقے سے پہلی سوچی میں ہم نے دیکھا کہ نئے چہرے بی جی پی نے میدان میں مطارے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو آئی ایس ریٹائر آئی ایس عبید پرکار جیولپور کی کسی نہ کسی سیٹ سے بدھان سوا چناؤ لڑتے نظر آ سکتے ہیں درگش کمال نیو سٹیٹ جیول